امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا یہ بتائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز انسان کون ہے تو امام نے فرمایا کہ وہ شخص جو خدا کی نعمت ملے تو شکر کرے اور اگر کوئی مسیبت آئے تو صبر کرے کتنا بڑا میسیج جو امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں کہ خدا کی نزدیک خدا کی بارگاہ میں سب سے معزز ترین انسان وہ ہے کہ جو نعمتوں کا شکر ادا کرے پروردگار عالم ہمیں کوئی نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرے اور جب مسیبت آ جائے تو صبر کرے ہمیں جب نعمتیں ہم تو شکوا تو ہم ضرور کرتے ہیں کہ مولا پروردگار تُو نے ہمیں یہ نہ دیا پروردگار تُو نے ہمیں وہ نہ دیا پروردگار اس چیز کی کمی پروردگار اس چیز کی کمی کوئی مسیبت آ جائے تو ہم پھر شکوا کرتے ہیں پروردگار تجھے میں ہی ملا تھا تو رب العزت فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا اور معزز ترین انسان بھی وہ ہے کہ جو بھی کوئی نعمت ہمیں ملے چھوٹی سے چھوٹی نعمت ملے رب العزت کا شکر کریں الحمدللہ کہنا سیکھیں کیونکہ قرآن پاک بھی دیکھیں شروع الحمدللہ سے ہو رہا ہے پروردگار کا ہر ہر بات میں شکر ادا کریں چھوٹی چیزوں پر شکر ادا کرنا شروع کریں گے بڑی چیزوں پر خود بخود شکر کرنا شروع ہو جائیں گے مثال کے طور پر کھانا بنا لیا شکر الحمدللہ چھوٹے چھوٹے کام جو بھی کر لیا الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیے پروردگار آپ کی نعمتوں پر اضافہ کرتا چلا جائے گا